اور یہ آپ کو دیکھ کے ایسا ہی لگ رہا ہوگا کہ یہ شاید پوری گاڑی کی وائرنگ ڈائیگرام ہے لیکن یہ پوری وائرنگ گاڑی کی نہیں ہے یہ صرف دور سسٹم کی وائرنگ ڈائیگرام ہے پاور ڈور کی السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل ہری ایس سے ہوں گے اور اپنے تمام نیانیول دوستوں کو اپنے چینل میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ لیکسس ہے LS400 یہ گاڑی ہے گاڑی میں پرابلم آ رہی ہے کہ اس کا یہ آپ درائیور دور دیکھ رہے ہیں اس میں یہ گلاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کام نہیں کر رہا ہے یہ بھی کام نہیں کر رہا اور صرف اور صرف یہ ایک کام کر رہی ہے صرف اور ایک گلاس جو اسے گلاس ہے پاور ونڈو یہ کام کر رہی ہے باقی تین جو پاور ونڈو ہے یہ کام نہیں کر رہی ہے اور نہ یہاں سے سینٹر لاگ بس کا کام کر رہی ہے میں نے ڈائگنوز کیا ہوئے اپنے سکین ٹول پر جو سکین ٹول میں استعمال کر رہا ہوں لانچ کا پیڈ فائیو ہے یہ جی بی سی اے میں ہمارا ایرر آ رہا ہے ڈرائیور ڈور ای سی ایو سٹاپ کمیونکیشن سٹاپ بی وان ٹو ڈبل وان انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس فارڈ کو کلیر کرتے ہیں اور جو اس میں ایرر آ رہا ہے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے گائیڈ کر رہا ہے کس طریقے سے ہم نے اس کی وائننگ چیک کرنی ہے اور کیا کے چیزیں ہم نے چیک کرنی ہے تو ایرر آپ ایک دوارہ پھر نوٹ کر لیں بی وان ٹو ڈبل وان ڈرائیور ڈور ای سی ایو کمیونکیشن سٹاپ اب ہمارا نہ تو سنٹر لاک کام کر رہا ہے اور نہ ہی دوسرے ونڈو جو ہے اس کی پاور وہ کام کر رہی ہے اور صرف اور صرف ایک جو ڈرائیور سائیڈ کیا وہ ادھر سے کام کر رہی ہے تو چلتے ہیں اپنے سسٹم پر اور سب سے پہلے جو یہ کوڈ ہے اس کی ڈسکرپشن آپ کو بتاتا ہوں اور اس کی وائرنگ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں یہ ہمارا ایرر ہے وہ یہ اس کی کوڈ ڈسکرپشن ہے یعنی کہ اس میں کیا ہمیں چیزیں چیک کرنی چاہیے ہیں یہ آپ کو سامنے میں جی یہ کوڈ جو ہے وہ اپنے سسٹم میں سرچ کیا ہوئے پی آسوری بی وان ٹو ڈبل الیون نو کمیونکیشن فرام ڈرائیور ڈور ای سی ایو مور دن تین سیکنڈ سے ایک کوڈز آ جاتے ہیں اور ٹربل ایریا آپ دیکھ رہے ہیں ڈرائیور ڈور ای سی ایو ہو سکتا ہے اور وارننگ ہارنیس ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم وائرنگ چیک کریں گے تاکہ گارنٹی ہمیں ہو کے ہمارا پرابلم کدھر آ رہا ہے ای سی ایو میں آ رہا ہے نہ کہ ہمارا جو وائرنگ بھی ایشو آ رہا ہے تو یہ اس کی وائرنگ ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایم پی ایکس ٹو ایم پی ایکس ون باڈی ای سی ایو بی سی ایم یعنی باڈی کنٹرول ای سی ایو اور یہ وائرنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائرنگ ڈرائیور ڈور ای سی ایو میں جا رہی ہے یہ وائر یہاں سے ہوگا پھر ہماری جا رہی ہے پاور سیٹ میں پاور سیٹ سے ہوگا ہماری جا رہی ہے یہ ریئر لیفٹ ڈور میں لیکن یہ وائر جا اس میں رہی ہے یہاں سے وائرنگ جاتی ہے اور یہاں سے ہو کر پھر اس میں اور پھر اس میں ہو کر پھر دیکھیں آگے ہو کر یہ ساری دوسری مڈیوز میں جا رہی ہے یعنی دوسرے ریئر ڈور میں بھی جا رہی ہے جب یہی کمیونکیشن نہیں کرے گا یہ ہمارا کمیونکیشن ہی نہیں کرے گا یہ سٹاپ کر دے گا کمیونکیشن تو ان مڈیوز میں ہماری کمیونکیشن نہیں ہوگی نہ ریئر ڈرائیور ڈور میں ہوگی نہ پاور سیٹ میں ہوگی اور نہ آپ دیکھیں ریئر ڈرائیور ڈور یہاں سے پھر یہ ریئر ڈرائیور ڈور میں ہو کر جار ہی ہے پسنجر ڈرائیور ڈور اسی ایو پسنجر ڈرائیور ڈور سے سلائڈنگ روپ میں جار ہی ہے روپ میں سے ہو کر یہ آپ دیکھیں ہیں تی تی اسی ایو یعنی یہ تیلٹہ انڈ ٹیلیسکوپی کی اسی ایو جو ہمارا پاور سٹینجم ہے اس کو اوپر نیچے کرنے کے لیے جو ہمارا سٹینجم ہے وہاں پر یہ جار ہی ہے اور یہ دور یہاں سے بھی پورا سسٹم میں ہماری وائر جو ہے وہ سرکولیشن کار رہی ہے دیکھیں MPX1 کی اور MPX2 کی تو ہم نے اب کرنا یہ چیک ہم نے یہ جو وائر ہے BCM کی ایک وائر B8 وائر جو چیک کرنی ہے یہاں پر دیکھیں یہ کنیکٹر ہے بیج میں یہاں سے یہ ہو کر آگے جارہی ہے B12 پر تو یہاں پر ہم یہ چیک کریں گے اس کی کانٹینیوٹی ایک وائر کی اور بعد میں ہم ECM اس کا چیک کریں گے یہ جو درائیور دور کے ECM ہے تو سب کے پہلے ہم کیا کرنا ہے پوشنگ کھول لیے اور آپ کو اس کا جو آگے سٹیپ ہے وہ آپ کو ساتھ شیئر کرتے ہیں میں نے اتاری ہے یہ آپ دیکھیں گے یہ دو وائریں لگ کے جناب جا رہی ہیں یہاں سے ہو کر یہاں پر جا رہی ہیں تو یہ بھی چیک کرتے ہیں یہ کیوں جی باہر سے انجینلنگ جی کی ہوئی ہے کیونکہ شاید جس نے لگائی ہے اس کو جو گورے نے گاڑی بنائی ہے اس پر اعتبار نہیں تھا تو اس نے اپنی دو وائریں جو ہے وہ لگا دی ہیں باہر تو یہ ہم چیک کرتے ہیں یہ اس کا ڈرائیور دور اسی ہی ہوئی ہے یہاں پر ایک وائر جو ہماری MPX کی آ رہی ہے وہ ہم نے چیک کرنا ہے یہ آپ کو میں نے دکھا دی ہے یہاں پر جو وائر ہے وہ سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کمیونکیشن کی وائر یہ میں نے پوشنگ وائر کھولی اور یہاں سے دیکھیں یہ وائریں پہلے بھی لگی ہوئی ہے جی یہ وائریں آپ دیکھیں دو جو جار ہیں دور میں یہ ہماری جار ہیں جی اس میں یہ لاکل لاک کا کسی نے لگایا ہے سسٹم سارا لیکن یہ اریجنل چلتا ہے یہ پتہ نہیں کیوں کسی نے کیا ہوئا ہے تو ہم یہ سارا سسٹم باہر نکالتے ہیں اور اس کی وائرنگ جو ہے پہلے جینون کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو چیک کرتے ہیں وائرنگ سسٹم کی ڈائیگرام میں نے نکالی ہوئی ہے اور یہ آپ کو دیکھ کے ایسا ہی لگ رہا ہوگا یہ شاید پوری گاڑی کی وائرنگ ڈائیگرام ہے لیکن یہ پوری وائرنگ گاڑی کی نہیں ہے یہ صرف دور سسٹم کی وائرنگ ڈائیگرام ہے پاور دور کی پاور دور کی وائرنگ جی میں نے آپ نکالی ہوئی ہے ہم نے کون سی چیک کرنی ہے ہم نے چیک کرنی ہے اس میں ڈرائیور ڈور کی تو ڈرائیور ڈور کا کون سا مڈیول ہے یہ جی دیکھیں ڈرائیور سائیڈ ڈرائیور ڈور مڈیول ڈائیور ڈور مڈیول میں جو جو ہماری کرنٹ آرہی ہے سب سے پہلے وہ چیک کرنی ہے ایک فیوز یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیور ڈور فرنٹ کا یہ مڈیول ہے اور یہاں سے یہ جتنے بھی فیوز ہو رہی ہیں اس میں ہم چیک کریں گے اس میں دیکھیں کتنے کریکٹر ہیں ایک ہے ڈی ٹین یہ دیکھیں آگے بی فورٹین ہے اور ڈی الیون ہے اور ڈی ٹویلو ہے یہ اس میں دیکھ رہے ہیں ایک دو تین اور چار یہ دیکھیں ہم ادھر بھی دیکھتے ہیں تین شاید اس میں وائر ہیں یہ دیکھیں تین ہی ہے اور چار نہیں ہے تین ہے اس میں ایک دو تین یہ ڈرائیور ڈور میں جا رہی ہیں اور سب سے پہلے ہم نے اس کی یہاں سے سپلائز چیک کرنی ہے یہاں سے اس کے مطابق اور پھر ہم نے اس کی جو وائر ہے وہ کمیونکیشن یہاں پر چیک کرنی ہے اگر سپلائی بھی کم ہوگی تب بھی ہماری کمیونکیشن سٹاپ ہو جائے گی ہمارے کنٹرول مڈیون کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں جنہیں چیک کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہے کہ کون کون سی وائر میں کرنٹ آئے گی اور کون کون سی وائر میں گراؤنڈ آئے گا ہمارا اس کی جو انسائیڈ کی وائرنگ ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیمیج ہے اور کٹ کٹ کے لگائی ہوئی یعنی ہود پہلے کسی نے اس کو کٹا ہوئے وہ کٹ کے اس کو لگایا ہوئے وائرنگ کو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائر باہر سے لگی ہوئی ہیں تو اس طرح کی وائرنگ کے لیے تو آپ کو پاس لازمی جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں آل ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں آٹو ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں یا وائرنگ آپ نے لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے کیونکہ اگر پاس نہیں ہوگی تو پھر آپ کو بہت زیادہ مشکل ہوگی آپ بس وہ تکے سے لگاتے جائیں گے وائرنگ ایک ادھر لگا دی ایک ادھر لگا دی کنفرم نہیں ہوگا تو دیکھیں میں نے جو ہمارے اس کے جانی ہے جی ڈرائیور ڈور میں اس کی وائرنگ میں نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے کرنٹ کی جو کرنٹ کی وائرنگ ہے وہ میں نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک فیو سے وائر جا رہی ہے کون سے گریب میں جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹین میں ایک ہماری جاری ہے ایک نمبر وائر پر ریڈ کلر کی وائر میں اب دوسری آپ نے چلنا جی نیچے اب یہ اور کنیکٹر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹویلو یہ کنیکٹر ہے اس میں دیکھیں یہ سی ٹویلو وائٹ بلیک ایک گراؤنڈ ہے آگے دیکھیں پنک ییلو یہ ہماری جی یہ کرنٹ ہے اور سی ٹو یہ آپ دیکھیں ریڈ بلو یہ بھی ہماری کرنٹ ہے یہ کدھر سے آرہی ہے یہ اوپر سے دیکھیں یہ فیوز سے آ رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فیوز سے آ رہی ہے پاور رگنیشن کا ایم پی ایکس کا فیوز ہے یہ دو فیوز آپ دیکھ رہے ہیں ان میں اگرے تین تین جگہ پر اور بھی جا رہی ہے لیکن جو ہماری فیوز اس میں جا رہی ہے کنٹرول مڈیول میں میں صرف وہ سیلیکٹ کی ہوئی ہے اور یہاں پر میں ابھی چیک کرتا ہوں پاور سپلائز آپ کے سامنے یہ تین گریب میں نے آپ کو چیک رہے ہیں میں نے پہلے چار بولا ہے وہ چار نہیں تھے تین ہی تھے وائرنگ میں ہمارے کنیکٹر یہ دیکھیں ریڈ کلر کی یہ دی ٹین کنیکٹر ہے یہ دی ٹین آپ دیکھیں یہاں پر ایک نمبر ریڈ وائر ہے ادھر آپ دیکھیں گے تو ایک نمبر یہ لکھا ہے جی اے ون ریڈ وائر ہے یہ ہماری کرنٹ کی ہے یہاں پر میں آپ کو چیک کرتا ہوں ہمارا یہاں پر ٹویل وولٹ آ رہے ہیں اب ہم نے چیک کرنا ہے دیکھیں یہ بالکل حالی ہے یہ زیر ہماری کوئی سپلائی نہیں ہے آگے جانے ہم نے دی ٹویل میں یہاں پر ہمارا سی ٹو لکھا ہوئے سی ٹری لکھا ہوئے یعنی اس میں ایک دو نمبر وائر ہے ایک تین نمبر وائر ہے تو یہ جامنی ییلو ہے یہ ریڈ بلو ہے تو یہ دو اور تین اور یہاں پر ٹویلو نمبر ہم نے ایک اس کی گرونڈ چیک کرنی ہے تو یہاں پر جی میں ابھی یہ ہمارا جی وائر ہے آپ دیکھیں دو نمبر ریڈ ہے تین نمبر ییلو جامنی کلر کی یہ وائر ہے یہ جی وائر اس کو پرپل بولتے ہیں شاید کون سا کلر بولتے ہیں تو آپ یہ کنفیوز مت ہو یہ اگنیشن پر آنی ہے اگنیشن میں نے آن کیا ہوئے یہ آپ دیکھیں اگنیشن میں نے آن کیا ہوئے یہاں پر دیکھیں کرنٹ آ رہی ہے اور تین نمبر وائر پر لگا رہا ہوں کرنٹ نہیں آ رہی ٹھیک ہوگا ایک تو ہماری سپلائی یہاں میس ہے یہاں پر آگے آپ دیکھیں گے تو یہ ہماری ٹویل نمبر وائر ہے گرونڈ کی یہ گرونڈ کی آپ وائر دیکھ رہے ہیں وائٹ بلیک تو یہ گرونڈ بھی آ رہا ہے ابھی میں کیا کرتا ہوں ابھی میں یہ وائر تھوڑی سی کاٹ کے اس کو جوائنٹ کرتا ہوں اور چیک کرتے ہیں یہ کیسے وائرنگ کی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جوائنٹ کی ہے لیکن آپ دیکھیں گے یہاں پر تو ہمارا پھر بھی کام نہیں کر رہا تو اس کو فردر ڈائیگنوز کریں گے آگے ہم اپنی وائر دیکھیں گے جو وائر ہماری پرپل میں ییلو ہے جس میں ہماری کرنٹ نہیں آ رہی وہ کون سی وائر ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹی ہوئی ہے وائر ادھر سے یہ ہماری کرنٹ کی وائر ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کنیکٹر ہے کنیکٹر میں بہت زیادہ کچھرہ چلا گیا ہے رسٹ ہے بہت زیادہ اور یہ بھی ادھر سے ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ اس کا بھی جناب اسی طریقے سے ہی حال ہے اس کی بھی صفائل ہونے والی ہے لازمی تو یہ میں اس کو وائر لگاتا ہوں اور کمیونکیشن کی وائر بھی ہم یہاں پر چیک کرتے ہیں دیکھیں اب دوسری وائرنگ میں نے آپ کو چیک کر آ دیا جو جو سپلائز آنی میں نے چیک کر آ دیا آپ دیکھیں گے آپ نے کن کمپیوٹر کی جو وائر ہے وہ تیک کر نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پورا سرکل ہے سب میں جاتی ہے دیکھیں یہ اٹھارہ میں جاری ہے سی اٹھارہ میں جاری ہے اور سی نو میں یہ باہر نکر دیا وائر تو یہ بی ٹویلو گریپ ہے ہمارا یہ میں نے اتارا بھی یہ بی ٹویلو گریپ ہے یہاں پر ہم نے نو نمبر وائر یہ آؤٹ نکلے گی بھی یہاں پر میں لگاؤں گا اپنا کمپیوٹر یعنی اس کا جو اس کا میں نے اتارا بھی دور کا کمپیوٹر وہاں پر لگاؤں گا تو یہ آؤٹ نکلے گی اور آگے جو جتنے بھی اس کے ای سی ای میں اس کے پاور کے مڈیولز ہیں ان سب میں جائے گی جو میں نے آپ کو شروع میں چیک رہا ہے تو یہ ہماری بی سی ای میں سے وائر ہے اٹھارہ نمبر سب سے پہلے ہم یہ وائر دیکھیں میں نے کنیکٹر لگائے ہوئے یہ وائر بھی لگائی ہوئے کرنٹ کی اب ہماری سب سپلائز ہوکے ہیں اب اٹھارا نمبر کونسی وائر ہے اٹھارا نمبر لاسٹ پین ہے ہماری تو یہ دیکھیں گے جی تو یہ ہمارا بی سی ایم سے سگنل آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بی سی ایم سے ہمارا سگنل آ رہا ہے یعنی کہ ہمارا بی سی ایم سے جو وائر ہے کمیونکیشن کی بلکل ہوکے ہے تو بھی میں نے دور کا کمپیوٹر کھولا ہوئے تو وہ آپ کو اس کی کنڈیشن چیک کراتا ہوں پرابلم ہمارا کدھر آ رہا ہے آپ دیکھیں گے دور میں نے نکالا ہوا ہے یہ دور کا کمپیوٹر اور یہ آپ دیکھیں گے تو پانی جانے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ شارٹ ہو چکا ہے یہاں پر مکمل طور پر پر یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکمل شارٹ ہو چکا ہے جس وجہ سے ہمارا پرابلم آ رہا ہے تو یہ پرابلم آتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ جی تو میں نے آپ کو اپنا جو پرابلم ہمارا آ رہا تھا جس وجہ سے ہمارا نہ تو سنٹرلہ کام کر رہا تھا نہ رموٹ وغیرہ اس کو کام کر رہا تھا اور نہ ہی ہمارے پاور ونڈو جو ہے وہ کام کر رہی تھی تو ہمارا جو پرابلم تھا اس پاور ونڈو میں ہے اس ڈور میں ہے تو دیکھیں یہاں سے بی سی ایم سے جب ہماری وائننگ سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس مڈیول میں جاتی ہے اس مڈیول میں جانے کے بعد یہ آگے کس میں جاتی ہے آگے پاور سیٹ میں جاتی ہے اور پاور سیٹ کے جانے کے بعد یہ جاتی ہے جی مالے ریئر دور میں ریئر دور میں سے پھر یہ ریئر رائٹ دور میں ریئر رائٹ میں سے جاتی ہے پسنجر دور میں یہ جاتی ہے اوپر سلائیڈنگ روف میں سلائیڈنگ روف کے بعد یہ ٹلٹ ان ٹیلوسکوپک میں جا کر یہ احتتام ہو جاتی ہے ہمارے بی سی ایم پر تو اس طرح کا یہ سرکل ہے دیکھیں اگر ہمارا یہ فرض کریں یہ ٹھیک ہوتا اس میں پرابلم نہ ہوتی تو پھر ہم نے فردر ڈائیگنوز کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہاں سے جب آؤٹپوٹ نکل لی تھی ہماری وائر میں تو پھر ہم نے یہ گریپ چیک کرنا ہے یہ چیک کرنا ہے پھر پاور ونڈو میں جانا پھر ہمارے پیچھے والے جو لیفٹ ریئر دور ہے وہاں پر جانا ہے تو اس طریقے سے ہم نے ساری کمیونکیشن لائن جو ہے وہ چیک کرنی تھی ون بائی ون کر کے لیکن ابھی ہمارا پرابلم جو ہے ہمیں یہاں پر مل گیا جس وجہ سے ہم فردر ڈائیگنوز نہیں کریں گے اور اب اس کو ہی ریپلیس کریں گے اگر تو کسٹمر لے جا ہے تو اسی ویڈیو میں آپ کو چیک کروں گا اگر نہ لے کے آئے تو پھر انشاءاللہ نیکس پارٹ میں میں آپ کو چیک کروں گا